بلکل اللہ کی طرف سے ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا لابت کو زندگی و صحیح دیں اور اسی طرح ہم آپ سے سیکھتے ہیں بہت شکریہ ہم بھی خوش ہے آپ جیسے سٹوڈنٹ اگر ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہیں تو انشاءاللہ ہم بہت کامیابیوں کو حاصل کریں گے اور کامیابیوں کو اور 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 انشاءاللہ ہم خدمتیں کریں گے دنیا کے اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے جو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بہت سارا کچھ آپ جیسے اچھے ایکٹیو اور ہمارے لئے یہ اتنا مضبط خیالات والی لوگ اللہ ایسے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں اللہ دے دیتے ہیں اور یہ میرا عزمانہ ایک عزمودہ ایک تجربہ ہے مجھے انشاءاللہ آپ کے دل خلوص کے اور آپ کے محبت کے بہت شکریہ ہوں اللہ حافظ آپ کی تو اتنی تحریف کیجئے ہوگا جو آپ کام کر رہے ہیں اس دنیا کے لئے آپ نے اپنی دائیب وقف کر دی ہے دلکل میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دی ہے اسی کے لئے اور اللہ آپ لوگوں کو طاقتیں توفیق عطا فرمائیں کہ آپ انشاءاللہ عمر اس دفعہ لوگوں کو آپ تیار کریں گے ساتھ لائیں گے انشاءاللہ کوئی دردوپ میں بیچارے کوئی پوبلم میں ہے آپ کا ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے تجربات جو لوگ آپ پر ٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ جی بلکل سر انشاءاللہ ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے تاکہ ان کے دردوپ میں ہم شامل ہو رہا میں اللہ تعالی اور ثواب عطا فرمائیں جی بلکل ضرور آئیں گے جی بہت اچھا عمر تینک یو اللہ حافظ خدا حافظ تین چیزیں ہیں آپ کے زندگی اس تین چیزوں پر مشتمل ہے اگر اس تین چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنا وقت برباد کریں آپ اپنے نسل کے وقت برباد کریں آپ اپنے خاندان کے وقت برباد کریں آپ اس محلے کے سٹی کے اور اس نیشن کے وقت برباد کریں تو اس لئے اس کو جاننا بڑی ضروری ہے عام ترین ہے سب سے پہلے پہچاننا آپ کا میں نے پاسٹ کے بات کے اور فیوچر کے بات کے تھی ٹھیک ہے فیوچر ہے ہمارے مستقبل ہمارے ہے موجود ہے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہاں ہیں نظر نہیں آرہے پاسٹ نظر آرہے آنکھیں بند کریں یا نہ کریں آپ کی پیچھلی زندگی آپ کو یاد آرہے کل کی دن میں کیا ہو رہا تھا کہا تھے آپ پیچھلے سال کیا تھا اسے دس سال اسے بیس سال اسے تیس سال اسے چالیس سال پچاس سال پیچھے کیا ہو رہا تھا کہاں تھے آپ یاد ہے آپ یہ سارے زندگی پچاس سال تک یا جتنے بھی آپ کے عمر ہے کیسے بنی کیسے ترہ بنی ذرا خور کریں کہ یہ زندگی کیسے بنی آپ کی جو یہ پورا زندگی ہے جتنے عمر آپ کی گزرییں بنتا جا رہا تھا مشکلات آتے جاتے تھے خوشیاں آتے جاتے تھے گزر جاتے تھے اچیویمنٹس ہوتے تھے گزر گئے ہیں رشانی آگئے گزر گئے ہر چیز گزر گئے پورا پاسٹ کو دیکھو اور فیچر نظر ہی نہیں آتے ہیں وہاں پر کیا ہو رہے ہیں لیکن یہی پاسٹ جو بنا ہے آپ کا یہ بھی فیچر ہی تھا آپ کا بن گیا تھا کہاں سے بنا ابھی سے حال سے پریزنٹ سے آتے ہیں اس پہ بات کرتا ہے بڑی اہم ترین ہے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے انتہائی ضروری ہے یہ چیز ہم نے اس کو سیکھنا ہے آج اور اس پہ عمل کرنا ہے اور دیکھ لینا آپ کی کل کیسے ہوں گے انشاءاللہ ایک کال ہور پہ اسلام علیکم علیکم اسلام درکتر میں عائشہ بات کر رہی ہوں گزرگوانا سے جی آئیشہ کیسے ہیں آپ دیکھ سب ٹھیک ہوں آپ کے کیا حال جائے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے باقی سب ٹھیک ہیں خالد صاحب آپ کے امی بہنیں بائی ٹھیک ہے سب جی دیکھ سب ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میرے سلام ضرور کہنا سب کو میری عزیز سٹوڈنٹس کو میری پیاری پیاری سٹوڈنٹس کو آئیشہ گول سیٹنگز کی بات ہو رہی ہے جو بڑی ضروری ہے جو ضروری باتیں ہیں فیوچر کی اور جو حال کی ہے اور پاسٹ کی ہیں آئیشہ آپ گول سیٹنگز کیسی کرتی ہیں آپ نے ایچ ایم ایف ون بھی کی ہے ٹو بھی کی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے لیول ون ٹو ایٹ کی آئیشہ اور آپ کی تمام پورے کے پورے فیبلی میمبرز نے کی ہے آپ کے تو کس طرح فیوچر گول سیٹنگز آپ کرتی ہے فیوچر کے فیوچر کیسے آپ آپ گول سیٹنگز کیسی کرتی ہے فیوچر گول سیٹنگز میں لکھتے ہیں ایچ ایم ایس میں وان ٹو میں اور ان کو میمبرز کرتے ہیں تو پھر ان سے ان کے گول اچھیب ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو بہت آسان ہے اب ہم تھوڑا سا لمبی ٹریک پہ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بڑا آسان ہے جو آپ بتا رہے ہیں ایچ ایم ایف تو بہت آسان ہے جس بیچاروں نے ایچ ایم ایف نہیں کیا ابھی سن رہے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے اور زندگی میں کسی نے ایسا گائیڈ بھی نہیں کیے ہیں ہم وہ طرز بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ابھی جو ناظرین جو سن رہے ہیں وہ ایچ ایم ایف تو بہت آسان ہے آپ نے گولز لکھ لیا اس میں کوئی فارمولی کوئی چیز یوز نہیں ہو تو اللہ کر لیتا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور گول اچھی ہو جاتی ہے اب یہاں پر آتے ہیں کہ مثال ایک آپ کے پاسٹ ہے اور ایک پیزنٹ اور یہ فیوچر ہے اس تین یہ پاسٹ اور وہ فیوچر جو آپ کا ہے یہ کس چیز سے بنتے ہیں ایشا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب تو آپ کا مستقبل ایسی برائٹ ہوں گے انشاءاللہ اچھا یعنی ہمارے پریزنٹ کیا بنتے ہیں پریزنٹ اسے ہمارا پیچر بنتے ہیں فیوچر بنتے ہیں بالکل اچھا فیوچر جو ہے اس کی بھی وجود نہیں ہے پاسٹ کے بھی وجود نہیں ہوتے ہیں یہ کہ کون سے بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ پاسٹ کا وجود ہوتے ہیں اور نہ ہی فیوچر کا ہوتے ہیں وہ بنتا ہی ایک چیز سے ہیں وہ کیا چیز ہے دیکھ سب پاسٹ جو ہوتا ہے جانا تھک ہے ، پاس کو انسان کو تھوڑا بہت ضرور یہ ایک رکھنا چھوڑے ہیں ڈو پرسنٹ 3 پرسنٹ اچھائیوں پر فوکس کرنا چاہیے ہیں برائیوں پر نہیں اچھائیوں کو دیکھنا چاہی ہے اچھائیوں کو فوکس کرنا چاہیے پر اونج کے مطابق فیچر پہ ہی چان فوکس کریں خوڑا ساتھای آن پرسنٹ 5 پرسنٹ فیچر پہ فوکس کریں اچھائیوں پر تو وہ بیسک جو ہے وہ پریزنٹ ہے اگر تو آپ کا پریزنٹ اچھا ہے پریزنٹ پر فوکس کرتے ہیں آپ کو آپ کا سوچر آٹومیٹک نہیں اچھا بنے گا اچھا فوکس کیسی کیا جائے پریزنٹ پر فوکس کیا ہوتا ہے اپنے اچھائیوں پر پریزنٹ پر مدوید فوکس کریں کیا زمین پہ ہم اس طرح فوکس کریں کہ اپنے آپ میں اور اچھا اپنے آپ کو کریں اپنے اچھائیوں پہ مزید فوکس کریں اپنی فیملی پہ مزید اچھائیوں پہ مزید فوکس کریں اور اس کے علاوہ اس طرح کی چیزوں پہ فوکس کریں تو آپ کو آٹومیٹکی پیزنٹ اچھا ہوگا اور فیچر آٹومیٹکی جب آپ پیزنٹ سے فیچر میں جائیں گے تو آپ کا پاسٹ بھی اچھا لگے گا صحیح آئیشہ بڑی زبردست باتیں ہو رہی آئیشہ بہت اچھی بات ہے یہ آپ کے بات بلکل درست ہے اور کہ ہمیں فوکس رہنے چاہیے پیزنٹ میں کچھ کرنے چاہیے کچھ عمل کرنے چاہیے عمل کرنے چاہیے یعنی اچھا عمل کرنے چاہیے بہترین کرنے چاہیے تاکہ ہمیں مستقبل ہمارا برائٹ بنے کیونکہ ابھی جو بھی آپ کچھ کرتے ہیں اسی وقت تو اس وقت جب آپ کچھ کریں گے تو فیچر آپ کی برائٹ ہوتا ہے کیونکہ عمل کرنا پڑتا ہے نا سوچنا بھی پڑتا ہے پلاننگ بھی اچھی کرنے پڑتی ہے نا اور پوزیٹیولی آپ ہر چیزے کے لیے یہ بھی اپنے اندر لانے پڑتے ہیں کہ ہاں میری سے یہ ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم اچھی کر سکتے ہیں پوسیبل ہے ممکن ہے انسان اشرف المخلوقات ہے یہ اچھی کر سکتے ہیں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ پوری کائنات کو مسخر کرنے کے ایک صلاحیت رکھتے ہیں تو گولز تو ضرور اچھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹے بھوٹے گولز لیکن عائشہ کچھ لوگ روتے رہتے ہیں پریشان ہوتا ہے جن کو ایسی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا اللہ نے ان کو کتنے بڑی طاقت پیدا کیے ہیں لیکن وہ ہمیشہ دوسروں کی شکایات روتے رہنا میرا فیوچر کیسے ہوں گے میرے کیسے حالت ہوں گے اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تو یہ ہوا تھا بہت زیادہ کیا ہے اور میرے ساتھ ہو بھی رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں بہت پریشانیاں آ رہے ہیں دن بے دن ڈوتے رہتے ہیں اور ماحول کو بچوں کو ہر چیز کو وہ خوفناک سا ماحول بنا دیتے ہیں نیگٹیو ماحول بنا دیتے ہیں اور سب لوگ بھی بڑے عجیب ہوتا ہے وہ بھی اس طرح بس بتا کے ہاں بہت زیادہ ہو رہے آپ کے ساتھ بہت برا ہو رہے ہیں تو وہ اور زیادہ ایکشن میں آ جاتا ہے پھر روتا رہنا اور پھر جو لوگ درامے دیکھتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ابھی بن رہے ہیں وہی درامے مایسی والی نا کہ وہ دیکھے وہ تو ایسا پیار وہ ایسا کرتے ہیں ویسا ہماری ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہے ہیں تو وہ پھر کمزوری میں آ جاتا ہے اور کمزوری جب آتے ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ جب انسان کمزور سوچتے ہیں کمزوری آ جاتے ہیں ارادہ بھی ان کا کمزور ہو جاتے ہیں نیت بھی اس کے بری ہوتی ہے اور پھر وہ ایک برائی کا راستہ ترجع عمل اختیار کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے فیوچر خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں ایسا اور ایسا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سمدہ ہے ایسا ایم ایس ہے یہ مطلب کہ ضرور کرنا چاہیے اس میں مطلب کہ آپ بتاتے ہیں واقعی وہ چیزیں ہیں ایسا سب کچھ ہوتا ہے انسان کوشش کرے تھوڑا سا امن کرے کوشش کرے تو جیسا ہم چاہتے اپنی باستہ ہوتا ہے پوزیٹی فوچے پوزیٹی فوچے لے کے آگے چلیں تو ایسا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے یہ اللہ اللہ کی طاقتیں ہیں دنیا میں اللہ اللہ نے سب کچھ دیئے ہوئی ہیں یہ طاقتیں تو یہ سمدہ اور ایسا نیس یہ سب کچھ ضرور کرنا چاہیے صحیح بلکل کرنی چاہیے بہت اچھے زبردست میسج دیئے آپ نے ایشا اور لوگ آ رہے ہیں لوگ مان رہے ہیں آپ کے بلکل اور بہت سے سٹوڈنٹس ہے بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو تو اللہ نے ان لوگوں کو آزمانے کے لئے ایک بار اللہ تعالی ہمارے پاس لے ہیں اور واقعی انسان کے فیوچر ورزندگی بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایشا ٹھینک اے وے میں اچھا آپ نے یاد کی ہے اللہ حافظ وچ می آن ہاک ٹی وے انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ایئی ایم اینڈ ریپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورگ موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اینڈ ورگ موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم